فیران غاسب تھا یہ بھی غاسب ہے سارے کے سارے ہم نے جیل سٹوڈنٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہماری خان صاحب سے ملکات کرائی جائے اور جب ان کے طرف سے پیزٹی جواب نہیں ملا تو ہم ہائی کورٹ میں گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور وہاں پر ہم نے پیٹیشن دائر گی جس کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ منڈے والے دن یعنی آج کے دن ہماری خان صاحب سے ملکات کرائی جائے ہم صبح تقریباً نو بجے کے یہاں آئے ہوئے ہیں انتظار کرتے رہے ہیں ابھی تین ہونے کو ہیں ہم اندر بیٹھے رہے ہیں ہمیں کہا گیا ہی جی کہ کوئی ڈپٹیشن بینٹ جیل ہے ان کو الطاف صاحب یا وہ آپ کو جائیں آپ کو لے جائیں گے اندر جب ان سے ملے انہوں نے کہا جائے کہ آج آپ کی ملکات ہم نہیں کرا سکتے انہوں نے آج ملکات کرانے سے انکار کر دیا یہ مارا آئینی حق ہے قانونی حق ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ان کی ملکات کرائی جائے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قانون قانون اپنا تقدس اور عرمت کھو بیٹھا ہے قانون کی کوئی ہمیت ہی نہیں رہی ہے اور جہاں بھی ججز ایسے فیصلے کرتے ہیں جو طاقتور لوگوں کے اور ان قوتوں کے جو اس ملک کو طبعی بربادی کی طرف لے جانے جاتی ہیں ان کی مزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو رکاپنے خڑی کر دی جاتی ہیں لہٰذا یہ کنٹمٹ آف کورٹ ہے انہوں نے عدالت کے فیصلے کی خلاف ورجی کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کل پورے پاکستان میں پورا من مظاہرے تھے وہاں پر بھی کس طرح بالخصوص پنجاب کے اندر کس طرح لوگوں کو گرہستار کیا گیا تشدد کیا گیا یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے عوام کا یہ کیسی جمہوریت آئی ہے پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں یہ تو سوکال جمہوریت ہے نا لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر لوگوں کے حق کے رائدہی کو بلڈوز کر کے ان کی ووٹ شین کر آٹھ فروری کو جو لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے اور نو فروری کو پھر ایک اور الیکشن ہوا الیکشن کیا ہوئی سیلیکشن ہوئی حقیقت میں وہ اور عوام کے حق کے رائدہی کو پامال کیا گیا اور پاکستان کے اندر ایک عظیم سانہے کو وجود دیا گیا انیس ستر کے بعد انیس ستر میں بھی عوام کی حق کے رائدہی اور عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا تھا عوام کی بات کو نہیں مانا گیا تھا عوام نے جو ووٹ دیئے تھے اس کے مطابق سسٹم نہیں لیا گیا تھا تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا اب عوام نے پورے پاکستان میں ووٹ دیئے ہیں اپنے رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کو نہیں مانا ہے قبول نہیں کیا گیا ہے جس کے نتائج پاکستان کے لیے خطرناک ہوں گے سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ لا قانونیت ہو دیئے جس ملک کے اندر قانون اپنی حکمرانی ہے اور تقدس کو بیٹھے وہاں پر باہر سے گئے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر معاشی بدحالی ہے پہلی بات ہے سیاسی حکومت یہ ایسی بلائی گی جس پر لوگ یقین نہیں کرتے اس کے اوپر قانون بھی اگر نہ موجود ہو قانون کی ملداری موجود نہ ہو تو پھر لوگ کون انویسٹ کرے گا یہاں گر کون پیسہ لگائے گا اس کو جب سیکیورٹی نہیں ہوگی وہ محفوظ ہی نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو تو پھر پاکستان آپ جانتے ہیں کہ کن اور مشکلات کا شکارت جائے گا پہلی آپ جا رہے ہیں کہ بھی دوسرے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں یہ حکومت جا رہی ہے مہنگائی بڑھ دی چلی جا رہی ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھ دی چلی جا رہی ہیں ابھی باہ رمضان آ گیا ہے مہنگائی اتنی زیادہ جس کی انتہا نہیں ہے لوگ بہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور عوام کا تماشا دیکھا جا رہا ہے لوگوں کی غربت کا تماشا دیکھا جا رہا ہے قانون کی بے حرمتی کا تماشا دیکھا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ایک دفعہ ہمارے ایک استاد تھے اللامہ محمد تکی جعفری کودے سسیرو کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ڈرائیور ٹریفکی ریڈ لائٹ کراس کرے اسے روکو چیک کرو یہ اندہ ہے اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے اس کے نگاہوں میں قانون اتنا پست کیوں ہے کہ اس نے دن دیارے سب کے سامنے قانون کو پہنچ لے رہن دائے آج ہم یہاں آئے تھے اکورٹ نے فیصلہ کیا تھا ہمارا آئینی اور قانونی حق بھی ہے اور جو جیل میں قیدی ہے عمران خان صاحب ان کا بھی قانونی حق ہے کہ ان کے جو ملنا چاہتے ہیں ان سے ملیں ملاقات کریں لیکن لوگوں کو تنگ کرنا پریشان کرنا مشکلات کا شکار رکھنا اور پھر قانون کی بحرمتی کرنا کورٹ کے آرڈر کو پاؤنٹ لے روندنا یہ ہے پاکستان آج کا اس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے نہ عوام کے بنیادی انسانی حقوق ہیں نہ لوگوں کی کسی کو فکر ہے بے رحم لوگوں کا تسلط ہے اس وقت ہمارے ملکوں پر پاکستان اس لئے نہیں بنایا گیا تھا ہمارے سلافر اجداد دیا سے نہیں پاکستان بنایا تھا انہوں نے پاکستان بنایا تھا جہاں پر ہم سارے اچھے طریقے سے بہمی رواداری سے جی سکیں محبت سے جی سکیں پاکستان ایک مسلم کنٹری بنا تھا دنیا کی تاریخ میں پہلا ملک یہ بنا تھا جہاں مسلمانوں نے کٹھے مل کے رہنا تھا اور ایک خوبصورت ملک بنانا تھا باوکار ملک بنانا تھا پاکستان کو دیکھیں ساتھ انڈیا کو دیکھیں انڈیا دنیا کی تیسری چوتھی تیسری کانومی بننے جا رہا ہے بلکہ دوسری بننے جا رہا ہے اتنا آگے بڑھ رہا ہے وہاں جی ٹونٹی کی کانفیسز ہوتی ہیں پاکستان کہاں چلا گیا ہے اس کی فارن پالیسی کدھر چلی گی اس کی داخلہ پالیسی کدھر چلی گی دشمن ملک آپ کا جو دشمن جو ہوتا ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے نا اگر دشمن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے میں بھی ترقی کرنی چاہیے ہر چیز میں ہمارا دشمن ہم سے آکے بڑھ گیا ہے اور آپ ارز ایلیمنٹ ہو گئے پاکستان اس وقت ارز ایلیمنٹ ہے دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات کے اندر دنیا کے درچے چینجنگز آ رہی ہیں اور پورا جو اس وقت پاور شیفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایس کی طرف پاکستان کہاں کھڑا ہے کوئی پوچھتا ہے پاکستان کو ابھی فلسطین کا مسئلہ ہے پاکستان کی نظر آ رہے وہاں پر فلسطین کے مسئلے میں غزہ کے مظلموں کی امید پاکستان کی نظر آ رہے ہیں پچیس چھ بیس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک مسلمان عوام مسلم دنیا کی امید اب پاکستان کہاں ہے جس کے اپنے اندر نا امیدی پھیل چکی ہے لوگ پاکستان کے سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں نا امید ہو چکے ہیں اور انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کوشکی جاری ہے میں نے پہلے کہایا کہ انیس ستر میں آپ نے عوام کے منڈیٹ کو قبول نہیں کیا تھا عوام نے جو ووٹ ڈالے تھے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا اور آپ نے پھر کیا ہوا پاکستان ٹھوٹ گیا جب عوام ساتھ نہ رہے پاکستان کو مضبوط رکھنے والی اور پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے والی جو فورس ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں پاکستان کے عوام کی اب مایوس کر دیں گے اور اپنے سسٹم سے جدا کر دیں گے تو پاکستان کیسے انٹیکٹ رہے گا کیسے باقی رہے گا دیکھیں جب عوام کسی سسٹم سے جدا ہو جائے نا تو باقی نہیں رہ سکتا پاکستان کے عوام بہت صابر عوام ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں دنیا کے کسی اور ملک میں یا سی ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا آپ دیکھ لیں خیبر پختلفاء کے اندر باہر سے آپ نے وار اگنسٹر کے نو پر دشتگرد لے کے آئے اور پورا خیبر پختلفاء تباہ کیا پاکستان تباہ کیا لوگوں نے تحمل کے دیکھیں ان کا سوشل سیکٹ جو سٹرکچرز ہے وہ تباہ کر دیا گیا خیبر پختلفاء کا اور باقی علاقوں کا بھی لیکن ان تحمل کیا ووٹ دینا چاہتے ہیں ووٹ دی چینج لانا چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعے پاکستان کے ذریعے تبدیل لانا چاہتے ہیں اور پورا پاکستان ایسے ہی ہے آپ پنجاب کے اندر دیکھیں کس ایسے بلڈوز کیا گیا آٹھ فروری کو ایک خابوش انقلاب تھا آپ نے جنہیں عوام کو جنہیں عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو ایک طرف پھینک دیا گیا لوگوں کو زبردستی اور کیا اسے کہتے ہیں کہ دوسری طرف لے جایا گیا دیکھیں کہ اپنے کے بعد فروری کو ایسی اکومت مسلط کر دی گی جو کسی قانون کو نہیں مانتی آپ دیکھیں پنجاب کا صبح کس قدر اہم ہے اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام غلام ہیں دو پاکستان تین چھائی خاندان ہیں پاکستان کے اندر انہی کی اولادوں نے ہم پر مسلط رہنا ہے نہ کوئی پڑھے لکھے ہیں نہ کوئی ان کا ویجن ہے نہ کوئی انٹیلیکچول ہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف اس خاندان کی اولادیں ہیں ایک حاکم خاندان کی اولادیں ہیں پاکستان کے عوام نے پہلے بھی انکار گیا آٹھ فروری کو آئندہ بھی انکار کریں گے ایک دن آئے گا اس وطن پر عوام کی گمرانی ہوگی عوام کی گمرانی یہ نہیں یہ آپ دیکھیں ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ حاکمت اللہ کی ہے اللہ کی حکومت ہے آئین کی روشنی میں قرآن و سنت سپریم ہے یہ حکومت جس کے پاس ہوگی پاکستان کے اندر کی روشنی میں وہ امانت ہوگی اللہ کی امانت ہوگی وہ امانت کیسے ملے گی لوگوں کو پاکستان کے عوام کی ایک صلیت ووٹ دے کر جنہیں لے کے آئیں گے وہ امانت ان کے حوالے ہوگی اگر پاکستان کے عوام کی ایک صلیت نے ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے اس امانت پر قبضہ کر لیا یہ خیانت ہے یہ غاسب ہیں ان کو حق نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا یہ کوئی پاکستان میں لیبریٹ ڈیموکریسی نہیں ہے اللہ کی حکومت ہے حق میں دیارہ اللہ کی ہے آئین نمبر آرٹیکل ون کہتا ہے اور وہ حکومت کنے ملے گی امانت کے طور پر جو آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کہتا ہے منتخب سالے صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر اللہ کی حکومت یہ پاکستان کی آئین کی روشنی میں جمہوریت کی تعریف ہے اللہ کی حکومت منتخب سالے صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر نہ ڈاکووں کے ذریعے نہ چوروں کے ذریعے لٹیروں کے ذریعے ان کو حق ہی نہیں ہے نہ صدارت کی کنسی پر بیٹھنے کا نہ وزارت کی نہ وزارت عظمہ کی نہ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی کچھیں بیٹھنے گا یہ غاسب ہیں اللہ کے قانون کے مطابق غاسب ہیں آئین کے مطابق غاسب ہیں اور پاکستان کے عوام کی نگوہ میں بھی کیا ہی ہے غاسب ہیں تو ان عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ دنیا کے جس ملک کے ساتھ جو معاہدے کریں گے وہ پاکستان کے عوام اس کو نہیں ریکنائز کریں گے وہ نہیں قبول کریں گے نہیں مانیں گے کیونکہ پاکستان غریب ہوا ہے پاکستان کے عوام کی وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے غریب ہوا ہے پاکستان ان کی وجہ سے مقروض ہوا ہے پاکستان یہ مالدار ہو گئے ان کی تو دولت کی جو ہے وہ پاکستان سے لے کر یوروین ممالک تک ان کے سلسلے چلے ہوئے ہیں یہ مالدار ہو گئے ان کی فیکٹرییاں ایک سے کئی ہو گئیں ان کی پیسہ بڑھ گیا ماشاءاللہ پاکستان غریب ہو گیا پاکستان کے عوام غریب ہو گئے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو باہر سے کرزہ آتا ہے کون کھاتا ہے عوام کو ملتا ہے نہیں لوٹا جاتا ہے دکھاوے کے لیے کچھ میک اپ کیا جاتا ہے باز جگہ کے اوپر باقی سارا لوٹا جاتا ہے ان کے پاس سارا لوٹ بار کا پیسہ ہے ایک دن وقت آئے گا پاکستان کے عوام یہ چھین لیں گے نہیں رنے دیکھے ان کے پاس چونکہ پاکستان کا پیسہ ہے یہ ان کے پاس پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا آپ جانتے ہیں نا کہ فیرون بھی نیل میں گھرک ہو گیا تھا بڑے بڑے تاریخ میں امپائرز آئی ہیں ان کا ڈکلائن پڑے ایک وقت آتا ہے خود کو کھانے لگتی ہیں قرآن کہتا ہے تحسبہم جمین و قلوبہم شتہ آپ سمجھتے ہیں یہ سارے کٹھے ہیں ان کے دلیں کٹھے نہیں ہیں آپ دیکھیں پپل پارٹی کا نون لیگ کا ان سب کا دلیں کٹھے نہیں ہیں ہر کوئی اپنے دعو پر لگا ہے آپ کو کٹھے لگتے ہیں قرآن کہتا ہے تحسبہم جمین تم یہ گمان کرتے ہیں سارے کٹھے ہیں و قلوبہم شتہ دل کٹھے نہیں ان کے ہر ایک کا اپنے دعو پر لگا ہوا ہے اپنے اپنے فائدے پر لگا ہوا ہے اعتماد ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر لہٰذا پاکستان ڈیزارو کرتا ہے بہت خوبصورت ملک ہے بہت پوٹنشل ہے اس کے جوان بہت اچھے ہیں اس کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت مہنتی ہیں کنات کرنے والے ہیں اور تھوڑی چیز پر بھی الحمدللہ کہنے والے ہیں ڈیزارو کرتے ہیں یہاں ایک ایسی حکومت آئے جو عادل کرے قانون کی حکمرانی ہو آئین کی عملداری ہو ہر کسی کو اس کا حق ملے کسی کا بچہ انپڑ نہ رہے کسی کی اولاد بغیر علاج کے نہ رہے ہر انسان کو سب کو برابر اقتصادی اور ترقی کے مواقع ملے سولتے ملے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں برجستان دیکھ رہے ہیں محرومیت ہے انٹریہ سندھ چلے جائیں محرومیت ہے پنجاب کے انٹریہ چلے جائیں محرومیتیں ہیں سب کو یکسان ترقی کے مساوی مواقع ملے ہیں پاکستان آگے بڑھے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یہ ہمارا بطن ہے یہ ہماری مادرے بطن ہے یہ اس وقت اسیر اور قیدی ہے یہ لا قانونیت کو رواج جینے والے اور آئین کو پاؤنٹلے روندے والوں کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے پہلے سے توڑا گیا ہے دونیم کیا گیا ہے اب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم سب کی ضمداری ہے وطن کی خاطر پاکستان کی خاطر مادرے بطن کی خاطر پاکستان کے عوام کی خاطر ہم سارے کٹھے ہوں اور یہاں پر قانون کی حکمرانی کو لے کے ہیں آئین کی سر بلندی کو لے کے ہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے کوئی کسی کو تھپڑ نہ مارے جب کوئی پولیس والا یا کوئی بھی آدمی ایک آدمی کو مجرم کو گریفتار کرتا ہے یا ملزم کو حق ہے جب تھپڑ مارتا ہے نا اس کے موہ پر یا اس کو لات مارتا ہے تو وہ آئین کے موہ پر اور قانون کے موہ پر تھپڑ مارتا ہے وہ قانون کو لات مارتا ہے نہ قرآن نہ اسلام نہ دین نہ کن کوئی جازت دیتا ہے اس کی اور آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ ڈنڈے مارے ہیں روز کیا مظاہرہ کرنا حق نہیں ہے اتجاج کرنا حق نہیں ہے مسالمت عبیز آگ نہیں لگانی کسی کو توڑ پھوڑ نہیں کرنی حق نہیں ہے اپنا حق جو پریکٹس کر رہا ہو اس کو آپ ڈنڈے مارے ہیں میں نے تو سنیا کچھ لوگ شاید جان کی بازی ہار گئے ہیں اس مسئلے میں خبریں میں نے سنی ہے پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں پیٹا گیا یا کل کتنے لوگ گرفتار کیا گیا ہے جیلوں میں ڈالا گیا ہے تین ایم پیو کے دیت بند کیا گیا ہے ماشاءاللہ یہ جو پنجاب کی نئی حکومت ہے یہ توفے دے رہی ہے سلامباد آئی کورٹ کے مطرم جج نے تین ایم پیو لگانے والے یا پتہ نہیں کونسا ایم پیو لگانے والے کو کس حد تک ان کو جیلوں میں ڈالے اور اب دوبارہ سے کیا ہویا ہے پنجاب میں وہ لوگ جو انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ قانون پر عمل کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ بابکار شہری ہیں انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں بند کر رہے ہیں عوام کی آواز بلند نہ ہو ان کا گھلا گھوٹنے چاہتے ہیں آواز کا نہیں گھوٹ سکو گے گھلا تم تم ہار جاؤ گے عوام سے کبھی نہیں جیت سکو گے عوام سے دنیا میں جو بھی عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے جو طاقب بھی عوام سے لڑی ہے وہ ہاری ہے ہار نوشتہ دیوار ہے ان کا نہیں جیت سکتے یہ نہیں جیت سکتے آٹھ فروری کو تم ہارے تھے نا اگلی ہار بھی تمہاری ہے وہ ہار ایسی ہوگی جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمام غیر قانونی اثکرنوں کے باوجود آٹھ فروری کو تم ہار گئے تھے آہندہ پھر ہار ہوگے اور وہ ہار ایسی ہوگی کہ تمہیں پھر نو فروری نہیں ملے گا انشاءاللہ شکریہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ صوبائی حکومتیں بن گی وہ باقی حکومت بن گی صدر کا انتخاب ہو گیا وزیراعظم انتخب ہو گئے اس کے بعد اب آپ کی ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہیں عمران خاند میری ملاقات بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں جو فیچر کے حوالے سے یہ جو کچھ نو فروری کو ہوا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بلاخر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے ہم نے مل کے چلنا ہے پاکستان کے در قانون کی عمدداری لانی ہے آئین کی حکمرانی لانی ہے جو ہم مل کے پاکستان کے عوام نے اس کو ووٹ دی ہیں سب سے در ووٹ دی ہیں ایک خاموش انقلاب لے کے آئے ہیں اس وولڈ کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور کیا اسے کہتے ہیں کہ ڈاکہ مار دیا گیا ہے بلاخر ہم نے مل کے چلنا ہے تو ہمیں ملنا ہوگا باتشت کر دی ہوگی تاکہ آئندہ کے حوالے سے آپس میں مریعہ مانگی ہو علامہ صاحب کوئی ایسا آپ کے پاس اپشن موجود ہے کہ بجائے دجاج کے کوپیٹ کے مقتدر حلقوں کے ساتھ بات کی جائے آپ کا مشہالہ اپنا بڑا اثر رسوخ ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں بات ہو سکتی ہے جو آپ نے لوٹ لیا ہے میں ڈیڑھ واپس کر دوں آپ نے فارم فارٹی فائی چھبا تو کیا ہوا دیکھا آپ نے فارم فارٹی فائی جو الیکشن کمیشن نے چھبایا لوگوں نے دیکھ لیا لوگوں نے ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہوئے کیا لگتا ہے کہ بہت ہی اناڑی تھے کہتے ہیں نقل کے اکل بھی چاہیے ہوتی ہے بہت ہی اناڑی اور نلائک لوگ تھے جو اس کو چینج کرتے رہے اس میں تبدیل لے کے آتے رہے دیکھیں بھئی پاکستان کا آئین کس لی ہے الیکشن کس لی ہوتا ہے جناب الیکشن کس لی ہوتا ہے کہ عوام اپنے کمران منتخب کریں تو کیا یہ جو آئے ان کو عوام نے منتخب کیا ہے ہرگز تو جہاں سے آپ پٹیڑ سے اترے وہی پر واپس آ جاؤ آپ آج نہیں آئیں گے کل آپ کو آنا پڑے گا پرسو آنا پڑے گا بڑا نقصان کر گیا آپ کو آنا پڑے گا آنا پڑے گا آپ آٹھ فروری کو ایک سنگے میل سمجھو اور ایک بہت بڑا الارم سمجھو اپنے لیے کہ پاکستان کے عوام درنے والے نہیں ہیں تھکنے والے نہیں ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان کے عوام میں نے سنگی کہا گیا اب آٹھ مئی کے آٹھ فروری کے بعد آئندہ آٹھ فروری سے بڑھ کر چیزیں ہوں گی نو فروری لوگ نہیں آنے دیں گے پھر یہ ذہن میں رکھ لینا کہ آپ کو وہ دن نہیں ملے گا وہ وقت نہیں ملے گا جب آپ اس طرح کی ریکنگ کرو گے اور چیزیں چینج کرو گے اپنی منشور مرضی کے مطابق اور پاکستان کو تباہی کے گھڑے پہ پھینک ہوں گے یہ کسی کو حق نہیں دیا ہے پاکستان کا آئندہ دستور ہے نا پاکستان کے عوام نے چار پانچ لوگ مالک نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس یہ ساتھ زمین اللہ کی ہے خدا قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو استعین باللہ وصبرو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کر ڈٹ جاؤ ان الارضا للہ یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اللہ کے بندے اس کے وارث ہوں گے جن کو اللہ چاہتا ہے اللہ کنے چاہتا ہے اللہ ان کو نہیں چاہتا جو عوام کے ووٹ کو رگنگ کرتے ہیں بلڈوز کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں اللہ ان کو نہیں یہ وارث بناتا اپنا زمین کا یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے کسی فراؤن کی کسی قانون شکن کی ملکیت نہیں ہے کسی آئین شکن کی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ان لوگوں کو وارث نہیں بناتا جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی رائے کو بلڈوز کر کے لوٹ کے آتے ہیں اور وہ سلط ہو جاتے ہیں اللہ بھی اٹھا لیتے ہیں ان کو اللہ نے وارث نہیں بنایا جیسے فراؤن کو اللہ نے زمین کا وارث نہیں بنایا تھا فراؤن غاسب تھا یہ بھی غاسب ہے سارے کے سارے